مہیو الدین محمد اورنگزیب عالمگیر مغل ایمپائر کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے سب سے طاقتور شاسک مانی جاتے ہیں انہوں نے ان پچاس سالوں تک لگاتار ہندوستان پر شاسن کر کے ہندوستان کو دنیا کا سب سے طاقتور دیش بنا دیا تھا اورنگزیب کی سامرہ جیو اسطار اور یودر اور نیتی کے انگریز تک قائل تھے وہ اسی وجہ سے اورنگزیب کی جیتے جی انگریز ہندوستان پر حکومت قائم نہیں کر سکے آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اورنگزیب عالمگیر چالیس سال کی عمر میں ہندوستان کے بادشاہ بنے تھے وہ اس کے بعد قریب ان پچاس سالوں تک انہوں نے ہندوستان پر شاسن کیا اور ان نبی سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے دوستو اورنگزیب عالمگیر نصف ہندوستان کے بلکہ پاکستان بانگلہ دیش میامار اور افغانستان کے بھی بادشاہ تھے انہوں نے مغل سلطنت کو دکشنی ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قائم کر دیا تھا وہ اس سامے دنیا میں ہندوستان کا وہ ردبہ ہوا کرتا تھا جو آج امریکہ جیسے دیش کا ہے بادشاہ اورنگزیب کے آرمی میں نو لاکھ سے بھی زیادہ سینڈک موجود تھے وہ ان کے کال میں مغل سینہ افغانوں اور ماراتوں سے لڑ کر اور مجبود بن چکی تھی دوستو اکثر اورنگزیب عالمگیر پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے قاتل تھے وہ انہوں نے تخت کے چاہ میں اپنے باپ کو تک قید کر لیا تھا لیکن دوستو اگر اورنگزیب عالمگیر اپنے بڑے بھائی یعنی دارہ شیکوں کا قتل نہیں کرتے تو وہ کبھی ہندوستان کے بادشاہ نہیں بن پاتے وہ شاجہ کے اچھانوسار دارہ شیکوں کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا جاتا اگر دارہ شیکوں مغل سلطنت کے بادشاہ بنتے تو یہ سلطنت صرف دس بیس سالوں میں ہی ختم ہو جاتی وہ پورے ہندوستان پر مراتے اپنا قبضہ جمع لیتے اس لئے دوستو اورنگزیب نے شاجہ کے خلاف پیدرو چھیڑ دیا اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے اورنگزیب نے شاجہ کو تاج میل کے پاس نظر بن کر دیا وہ اپنے آپ کو ہندوستان کا نیا بادشاہ گوشت کر دیا دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والے انگریزوں کو بھی اورنگزیب کے آگے گھٹنے ٹکنے پڑے تھے وہ بریٹش راجدوتوں کو شائی دربار میں فرش پر لیٹ کر گورنر چائلڈ نے مغل سلطنت کو ٹیکس دینا بند کر دیا تھا وہ مغل سلطنت کے خلاف اپنے سور بلند کر دیئے تھے جس کے جواب میں شائی مغل سینہ نے بریٹش قلعے کی گہرابندی کر ڈالی وہ کچھ ہی دنوں میں انگریزوں کو سلح کرنی پڑی وہ انگریزوں کے بڑے افساروں کو مغل دربار میں ناک تک رکھنی پڑی دوستو آپ ان باتوں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اورنگزیب کس طرح کے بادشاہ تھے فلال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا